موسیقی یہ چطر شکالی نام کی ایک کالپنک پاتر پر آدھارت ہے اس کا جیون کی واسطتوک گھٹناوں سے کوئی سمبند نہیں نرماتا کا ادیش کالی ماں کے اپاسکوں یا آزاد وچارکوں کو کسی طرح کا کشت دینا نہیں پھر بھی اس کے قارن اگر کسی کی بھاوناوں کو دکھ ہو تو ہم شما کے پرارت ہی ہیں موسیقی 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 مرزبہ شکالی کپور نے اپنے پورے ہوش آواز کے ساتھ آٹھ اکتوبر کی رات گرنارہ گاؤں میں چار ہتیاں کی ہیں سبوت حالات اور بیان گواہیں کی ہتیاں کی وجہ ذاتی دشمنی اور بدلہ ہے لہذا یورانر میری عدالت سے درخواست ہے کہ اب اور وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ملزمہ کو خونی قرار دیتے ہوئے ان کے کیے کی صدا سنا دی جائے ترسال یورانر بس شکالی آپ کو اپنی سوائی میں کچھ کہنا ہے میں ہزار بار چلا چلا کر عدالت سے کہے چکی ہوں کہ میں نے کسی کا خون نہیں کیا میں خونی نہیں ہوں میں شکالی عدالت ملزم کے چیخنے چلانے پر نہیں بلکہ سبوت اور گواہوں پر وشواس کرتی ہے کیا آپ کا اپنا کوئی وکیل ہے ہے یورانر ایڈوکیٹ شیف شنکر یس یورانر آپ کا اس کیس سے کیا تعلق ہے تعلق وہی ہے یورانر جو انسان کا انسان سے ہوتا ہے خون کے رشتوں سے جذبات کا ہوتا ہے بے گناہی کا انصاف سے ہوتا ہے یہ رہا میرا وقالت ناما میس شکالی کیا آپ کو ایڈوکیٹ شیف شنکر کی وکالت منظور ہے جی ہاں مجھے منظور ہے سارے ثبوت اور گواہ شکالی کے خون ہونے کا اعلان کر چکے ہیں اب تو صرف فیصلہ سننے کی دے رہے ہیں وکیل صاحب کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہیں اور ہم نے بھی ویدیا کی سرسوطی دیوی اس بات کی گواہ ہے کہ ویدوانوں نے ہمیشہ کلم اٹھائیں ہتھیار نہیں اکشروں کے وار کیے ہیں تلواروں کی نہیں اور پھر یہ آنر شکالی جیسی لیکھی کا جنہوں نے ہمیشہ پیار محبت جذبات انسانیت اور انسانیت کے رنگوں کو اپنے قلم سے سجایا ایسی درندگی سے انسانوں کی حتے نہیں کر سکتی یور آنر یہ بحث بیمانی ہے عدالت کا وقت ضائع کرنے کے لیے کیونکہ انکوائر انسپیکٹر گپتا نے اس رات خود اپنی آنکھوں سے شکالی کو خون سلط پر تلوار لے و مندر میں داخل ہوتے دیکھا تھا انسپیکٹر نے کوئی خواب دیکھا ہوگا وکیل صاحب کیونکہ ہزاروں بار جانچ کرنے کے بعد بھی جس تلوار سے ایک نہیں پورے چار خون ہوئے ہیں اس تلوار پر کسی کے انگلوں کے نشان نہیں ملے یور آنر ایک انسپیکٹر کی گواہی پر کوئی بھی عدالت شکالی کو مجرم قرار نہیں دے سکتی شکالی وہاں عدیباسیوں پر کتاب لکھنے گئی تھی خون کی ندی بہانی نہیں ای ابجیکشن اوہ رول یہ عدالت ایڈوکریٹ شیف شنکر کو ملزمہ شکالی کا مقدمہ لڑنے کی زیادت دیتی ہے اور اس مقدمے کی کاروائی چودہ مارچ کو کی جائے گی ملزمہ شکالی کا مقدمہ لڑنے کی زیادت دیتی ہے مانا کہ میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور لوگوں نے بھی بہت پسند کی ہیں لیکن میرا من اب تک سنتوش نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جن آدھی واشے میں میں پیدا ہوئی ان کے بارے میں تم نے کچھ بھی نہیں لکھا ان کا رہن سہن ان کے ریت ریواج ان کا دکھ سک ان کے مجبوریاں یہ سب ان کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو جاتی ہیں شیو جب تک میں آدھی واشیوں کی حقیقت کا دنیا کے سامنے اچھی طرح پریچائے نہ کرا دوں مجھے آدمی خوشی نہیں ملے گی اور اس حقیقت کو تصویر میں بدلنے کے لیے کافی وقت لگ سکتا ہے سال دو سال بھی کیا انتظار کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری محبت کو ڈھکراتو نہ دوگی شیقالی محبت بھگوان کا دیا وردان ہوتا ہے جسے ڈھکرانا مہا پاپ ہے محبت وہ پودا ہے جو بڑھنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا ہے سفر بہت لمبا ہے محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا زندگی تنہا سفر کون کس کے ساتھ ہے چل پڑے تو جیت ہے تھم گئے تو مات ہے چلتے چلتے یوں ہوا راستے بدل گئے زندگی میں وقت کے فیصلے بدل گئے فیصلے بدل گئے فیصلے بدل گئے فیصلے بدل گئے یوں ہونر میں شیقالی کی کہانی عدالت کو میں انہی کی زبانی سنوانا چاہوں گا کہ وہ کونسی گھٹ نے ان کی زندگی میں گھٹی جس نے انہیں آج کانون کے اس کٹیرے ملا کر کھڑا کر دیا مشیقالی آپ عدالت کو وہ کہانی بتائیے تاکہ عدالت آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کوئی دھوکہ نہ کھائے موسیقی 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 چائے پیئے ہیں یا کافی پہلے آپ دروازہ تو کھولیے اب ہمرا کے بتاوے میم صاحب کہ آپ چائے پیئے ہیں کہ کافی پیئے ہیں ہم چائے بھی پیئیں گے کافی بھی اب آپ جائیے یہاں سے نمشکار کمھال ہے چائے پیئے ہیں کافی پیئے ہیں کافی پیئے ہیں چائے پیئے ہیں کافی پیئے ہیں ہمارا 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 ارے میلے خرام خور دن بر پانیش پیتر آئے گا پتھر کون تیرا باپ توڑے گا چلوٹ پتھر توڑ نہیں تو تیری منڈش توڑ دوں گا ارے اوہ میم صاحب کئی کوئی آدھیواسی جانور لوگوں پتھر توڑ نکالتا ہے ہمارا پتھر توڑ نکالو آدمی کا پتھر توڑ نکالو تھنکو میم صاحب تھنکو ابھی ہمارے تھوڑے گئی تھوڑا نہیں چہرہ اہاں میں بھی وہی جب بولا لیکن ادھر سب لوگ اس کو تھوڑا جب بولتی ہے تم یہاں کے مکادم ہے میم صاحب پورے سائٹ کا مکادم یہ مریلا جانور لوگوں کو مکہ مار کے دم نکال کے کام نکالنے والا مکادم سنبھا تم کون ہے میں میں لیکھکا ہوں کتابیں لکھتی ہوں یہاں ان آدیواسیوں پر ان کی زندگی کے بارے میں لکھنے آئی ہوں میم صاحب یہ مردہ مریلا لوگوں کے اوپر جانور لوگوں کے اوپر لکھ کر تم کائکو اپنا سائی اور ٹائم خراب کرتا ہے ہاں وہ اس لیے زندوں میں تو زندگی نظر آ جاتی ہے لیکن مردوں میں زندگی ڈھونڈو اور ایک نئی زندگی ان کے حوالے کر دو تو شاید مردے بھی زندہ ہو جاؤ میم صاحب تم کیا بولتا ہے سب ہمارا خوبڑی کے اوپر سے چلا جاتا ہے لیکن یہ مریلا لوگوں کے اوپر تم کیا لکھے گا کیا چھاپے گا وہی جو آنکھوں سے دیکھوں گی اور دل پر چھپ جائے گا آج میں اس مقام پر پہنچ چکی ہوں جو برسوں سے مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا افسوس یہاں کچھ بھی نہیں بدلا وہی ظلم وہی انیار وہی اتیاچار یہ ذن نہ جانے کب گریبنگ گریبنگ منام ہمارے اس علاقے میں مہمان ہونے کے ناتے دوستی بڑا پہلا سلام قبول کیجئے آپ کی تاریخ تاریخ کے قابل تھے تو نہیں مگر آپ نے ہمارا نام پوچھ کر تاریخ کے قابل ضرور بنا دیا خاک سار کو شکاری کہتے ہیں آپ شکار کرتے ہیں یہی تو اپنی لائم کی ٹریجری ہے میس میں اس علاقے کا فورسٹ آفیسر ہوں اپنے علاقے میں غیر قانونی شکار کرنے والوں کو گریفتار کرتا ہوں شکاری تو میرا سر نیم ہے ویسے آپ مجھے دلجیت کہہ سکتے ہیں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہی ہمیں تو اسی وقت خوشی ہوئی تھی جب مقادم نے ہمیں بتایا کہ شہر سے کوئی لڑکی آئی ہے جسے لکھائی کا بڑا شوق ہے کیونکہ ہمیں پڑائی کا بڑا شوق ہے ویسے آپ کس نام سے لکھتی ہیں میری کتابیں کالی کے نام سے چھپتی ہیں کیونکہ میں کالی پوجہ کے دن پیدا ہوئی تھی ویسے میرے اپنے مجھے شکالی کے نام سے جانتے ہیں تو میں آپ کو شکالی کے نام سے of course why not thank you thank you شکالی چی ویسے یہ نچیز لے کے اس پہ رہتا ہے اجیا اور اس علاقے کا بچہ ہویا بڑا سب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں یادہ کی اس علاقے کے جانور بھی اس کا مطلب ہے آپ بہت کام کے آدمی ہیں of course of course آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بندہ حاضر آئے thanks جب ضرورت پڑے گی تو یاد کرلوں گی sure sure تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں see you سنیے ان پتھر کے کانوں کے مالک کون ہیں وہ اپنے باکے لال جی بڑے بھلے مانس ہیں بس یوں سمجھ لیجئے جیسے بھگوان کی گائے وہ تو ان عادی بازیوں کا ایسا خیال رکھتے ہیں جیسے ایک باپ نے بچوں کا کام کا ہے بند ہوئی گوا یہ مشینے کا ہے جو پائیں پتھر کی طرح بڑا لالا ہم تمہارا کام نائچ کریں گے اور یہ مشینہ بندی چنائیں گے یہ ہی اچھا ہوں کل تک تو بلی کی طرح میاں میاں بوڑت رہے آج سیر کی طرح گرات ہو تب یہ تو ٹھیک ہے کہ کچھ دوا پا نہیں کریں اب ہم یہ تمہاری لکڑی سے ڈرنی چھوالے نہیں ہیں اور نہ یہ مستود ڈریں گے ہم یہ سب سرکار سے لکھا کر لے کر آئے ہیں اس میں جو لکھا ہے کوئیش بگارد ہوگے تو سب کام کریں گے ورنہ کوئیش تمہارا کام نہیں کرے گا مولے محموس لے انڈی کٹیا کے پلے بیٹھ جاؤ سب لوگ یہاں لیکن میں خاموس بیٹھنے والا نہیں میں ان سب کا حق دلا کے ایچ بیٹھوں گا ارے حق تو تو ہار ہم دیں گے اور تم بیٹھ بھی جاؤ گے ایسے حرامی 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 لالا میرے بابو کو مت مارو میرے بابو کو معاف کر دو آہ 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 میرا نام شکالی ہے میں آپ لوگوں کی زندگی کی بارے میں لکھنے آئی ہوں آہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی زندگی کی اصلی تصویر کھینچنے آئی ہوں آہ بابا آج صبح کوئیری پر اس مقادم نے آپ کے پانی پینے کی برتن اچھال دیا تھا ہاں ہاں ہمارا برتن اچھالا تم کو کیا کرنے کا پانی پینے کو نہیں دیا تو کیا ہوا کھانا کھانے کو تو دیتا ہے نا ہمارے بارے میں لکھنے کا کچھ پوچھنے کا کوئی جورت نہیں وہ مقادم بہت اچھا آجمی ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں تم جاؤ جہاں یہاں سے ہم لوگ خوش ہیں خوش ہو خوش ہو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو تم یہ میلے پھٹے پورانے کپڑے یہ چہروں پر پریشانیوں کی جھریاں خوش ہو تم یہ گرتی ہوئی دیواریں یہ دودھ کے لئے بلگتے ہوئے بچے خوش ہو تم خوش نہیں ہو تم جھوٹ بولتے ہو تم دکھ چھپا کے جی رہے ہو قائر ہو بزدر ہو بھائی سارا آپ بتائیے یہاں سنا بہن یہ موسیقی زندگی تنہا سفر کون کس کے ساتھ ہے چل پڑے تو جیت ہے تھم گئے تھم گئے تو مات ہے اپن اپنے خواب کا آئینا ہے سندگی زندگی مات ہے درنا یہاں حاصلہ ہے زندگی حاصلہ ہے زندگی حاصلہ ہے زندگی ہے زندگی موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقی 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 ہمیں 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 سلسل تم میرے تلاب کا پانی سکھانے کے لئے آئی ہو ہمیں ہمیں دیویا میں تو تیرا پرانا اسی کو سن ایک بار تو میرے کوٹ پر آجا چھوڑ سال ایک ہی بات ہے تم لوگوں کے جسم پر کپڑے کی زیوائے سم کچھ ہے وقت ہی سمجھے چرے ڈال جی اچھا ہوا کہ تم ایک معمولی فورسٹ آفیسر ہو اگر منسٹر یا گورنر ہوتے تو ماں پیدا ہوتے ہی اپنی بیٹیوں کا گلہ گھونڈ دیتی چھکالی جی آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں غلط تو میں نے سمجھ لیا تھا تمہیں پہلی ملاقات میں لیکن اب صحیح سمجھ لیا ہے جو آدمی اپنی علاقے کی لڑکیوں کو بے عزت کرنے کا شوق رکھتا ہے وہ مجھ جیسے مہمان کی کیا عزت کرے گا یہ پاؤ کلو چاول ہے میم صاحب اس میں پانچ آدمی کھاتا ہے اگر ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا لیا تو چار کو بھکا سونا پڑتا ہے مگر ایسا کیوں آپ سب تو دن بھر دھوپ میں تب تب تر کام کرتے ہوں مہم صاحب مگر در گریب لوگوں کو کام کا دام ملتا اچ کتنا ہے بارہ گھنٹے کا مرد لوگوں کو پانچ روپیا آٹھانا اور اور اگر لوگوں کو چار روپیا آٹھانا اس میں سے بھی آٹھانا اومیلیا مکادم سالے کی جیب میں جاتا ہے مگر میم صاحب ہم گریب لوگ کھا پی کر تھوڑی جندہ ہے ایک دوسرے کانسو پی کر جندہ ہے میم صاحب لیکن یہ تو نا انصافی ہے آپ لوگوں کو اپنے مالک کے خلاف آواز اٹھانی چاہیئے آرے میم صاحب ہماری آواز تو مالک تک جاتے اچھ نہیں وہ مکادم ہے نا اس کو ٹکرا کر واپس آ جاتی جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کو کام سے نکال دیتا ہے آرے دیویا کیا کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے ایسا مت کر آرے مکادم کے خلاف کائی کو بات کرتی ہے آرے ہاتھرے میں تو بولوں گی آج ہاں کوئی نہیں رکے گا میرے کو تو بھی نہیں یہ میرا سسر ہے دو سال سے بیمار ہے نہ ہمارے لئے کوئی دوا کھا نہ جناور کی طرح جیتے ہیں انہی جھوپڑوں میں پلتے ہیں اور انہی مجھ پڑھ جاتے ہیں آرے ہاں ایک فورسٹ افسر آیا تھا آواز اٹھایا تو اس نے ہمارا رکھاتے ہیں لیکن اس کا آواز کا جواب آنے سے پہلے پہلے اس کا بدلی ہو گیا یہاں سے اس کے بعد آیا یہ حرام خور فورسٹ افسر کتا ہے بڑے بابو کا صلب کتا نہیں بیویا نہیں اور وہ کالا ہیوان بڑے صاحب کا پھیکیلا ہڈ دیکھانے والا کتا اپنے ڈنڈے سے ہماری آواز بند کرنا چاہتا ہے ارے ایک کرلو ادھر آ رہے ذرا دکھا مم صاحب کو تیرے ہاتھ دیکھو مم صاحب مشین میں اس کا دونوں ہاتھ کٹ گیا مم صاحب اس وقت سے روز اس کو ہر گھر میں کھانا ملتا ہے لیکن مقادم مقادم سالے نے ایک پیسہ نہیں دیا ہاں پھر بھی تم لوگ خاموش رہیں جب وہ خاموش ہے مم صاحب تو ہم گریب کیا کرے گا مم صاحب یہ دیکھو مم صاحب یہ میرا بچہ ہے بھوکا ہے دودھ کیلئے روتا ہے مم صاحب میں اس کو دودھ کہاں سے پھلاؤ مم صاحب میرا خون ہے نا پھسینہ بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے جب یہ روتا ہے تو میں کیا پھلاؤ میرا پھسینہ پھلاؤ مم صاحب میرا پھسینہ پھلاؤ اور میرا مرد بھوکا پیاسا کھان میں بارود لگا رہا تھا اوڑ گیا مم صاحب تکڑے تکڑے ہو گیا میم صاحب اوپر والے نے یہ سب باتیں ہمارا تقدیر میں لکھا ہے تم اپنا چوپڑی میں جارور لکھو میم صاحب تم اپنا چوپڑی میں جارور لکھو جارور لکھو میم صاحب جارور لکھو تم اپنا چوپڑی میں لکھو میم صاحب میم صاحب آئیے آئیے سکالی جی نمسکار مائسرف بانکے لالچورسیا نمسکار سکالی جی ہار ہمار انگنا میں آنے سے ہمار من تو ایسا خس ہوا ہے جیسے بارس کے آنے سے کسان کا مگر بانکے لال جی آپ کے مزدور خوش نہیں ہیں ان کے گھروں میں خوشی نہیں ہیں ان کے پیٹ میں پیٹ بھر روٹی نہیں ہیں چھی 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 سکالی جی یہ تو ہار غلط فہمی ہے ہمار تو سارے مزدور مڈاما غلط فہمی تو آپ کو ہے بانکے لال جی آپ کے کسی بھی مزدور کو ان کے حق کی مزدوری نہیں مل رہی سکالی جی آپ ہمار مہمان ہیں کھاؤ پیو اپنی لکھائی کرو بھوجن تیار ہے بانکے لال جی جہاں ہزاروں پیٹ بھوک کی آگ میں جل رہے ہوں جہاں بستی کے سارے چولے تھنڈے ہوں وہاں میرے حلق سے یہ کھانا کیسے اتر سکتا ہے یہ کھانا تو کیا اس میں رکھا ہوا پانی بھی مجھے پانی نہیں ان غریبوں کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو لگ رہے ہیں ان میں کسی کے بہائے ہوئے خون کے چھیٹے نظر آ رہے ہیں آکے لال جی جس دن مزدوروں کو ان کے حق کی مزدوری اور پیٹ بھر کھانا مل جائے گا نا اُس دن میں خود آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے آؤں گی تب تک کے لیے ڈھوٹ پار موسیقی 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 تو اس کا سسور ہے نا تُو بھی بغاوت کرتا ہے دکھاتا ہم تاہل سالہ تُو بھی جا تاہل تُو بھی جل سالی گدار سالے میں ایک کام دیتا ہوں اور میرے کچھ مارتے ہیں سالے جاو بھاگو اس میم صاحب کے پاس جاکے ٹکڑا مانگو وہ کھلائے گی تمہیں اور دوبارہ یہاں آئے نا تو تم دونوں کی ٹانگیں ٹوڑ کے بغاڑ لکڑی کے بھیل چکا سالہ گدھے کہیں کی اور سنرے جانور لوگ کسی نے بھی ان کو روٹی کا ٹکڑا دیا نا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماشین میں پیس دوں گا میں اور تمہارے اکھے خاندان کو اسےچ لات مار مار کر بھگا دوں گا اے سور دیکھتا گیا ہے کلو کام کرو لگت ہے مقدم واہ کی تنکھا پچیس روپے اور بڑھانی پڑے گی بانکے لال جی آپ تک غریبوں کی آواز پہنچانے کا آپ نے غریبوں کو کیا انام دیا واہ ارے سکالی جی ان غریبوں کے کاندھے پہ ہاتھ دھرکے کائے ہم شریف لوگن کی دوستی کا ہاتھ چھوڑ دیا ہو جو انسان انسانیت کا دشمن ہو وہ شکالی کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا اور تم تم تو شکالی کے دوست ہو ہی نہیں سکتے دوسمن یہ کہا کہا تھو سکالی جی ہم تو انسانیت کے بہت پرانے اور گھرے دوست ہیں جانتی ہوں اچھی طرح جانتی ہوں اسی لئے تم نے اس ویدھوہ دیویا کو بھوک سے تڑپنے کے لئے اس کے ماسوم بچے کو بگر دودھ کے بلکھنے کے لئے اور اس کے بڑے سسر کو خانس خانس کر دم توڑ کے مرنے کے لئے چھوڑ دیا ایک چھوٹی سی بات ہے سکالی جی ہم ٹھہرے خاندانی ٹھیکے دار ہم ان ادیباسیان کی جندگی ماں جھانکنے لگے نا تو ہمار اپنی جندگی کو جنگ کھا جائے گا ان ادیباسی لوگان کی جندگی کو سودھارنے لگوگی نا تو تو ہار اپنی جندگی کو خودا ہی بگاڑ دوگی ان سسروں کی جندگی تو جائے دن یہ پیدا ہو تھا تب ہوئی سے ان کی پریسانی شروع ہو جاتھ اور جائے دن مر جاتھ ہیں تب بھی پریسانی ختم نہ ہو کا سمجھیں ارے چتا کی لگڑی کی پریسانی بھی تو ہے میسٹر بانکیلا چورسیا یہ مت بھولو اگر اس نے تمہیں کچھ دیکھر بھیجایا تو اس دھردی پر اسے چھیننے والا بھی پیدا کیا ہے ہم قانون کی طاقت سے غریبوں پر ظلم کرنے کی تمہاری یہ طاقت چھین لیں گے سکالی جی جنگل میں آئے کے جہریلے سامپوں کو نہ ہی چھیڑتے پرنہ سائے کی طرح خطرہ بھی ساتھ ہو جاؤ تھے تم اگر جہریلے سامپ ہو تو میں ناغین ہوں جس سے ناغ بھی دامن بچا کر چلتے ہیں میسٹر بانکیلا لال اب بھی سنبھل جائیے نہیں تو ٹس لیے جاؤگے موسیقی ارے وہ میم ساپ نوکری سے تو نکال دیا آپ گھر سے بھی نکالنے کو آیا ہے کیا آدھیواسیوں کے بارے میں کتاب لکھیں گا چوپڑی لکھیں گا اب روٹی کے بدلے تمہارے چوپڑی کا بڑا بڑا اکشر کھائیں گا کیا یہ بچہ بھوکا ہے اس کو دودھ پلانے کا وہ دودھ کے بدلے تمہارے پین کا سیاہی پیئے گا کیا بولنا چپ کیوں ہے اے بابا چپ کرنا یہ کیا پاپاس کہے جا رہا تو دل میں لگیلا آگ ہے بیٹی وہ جبان سے نکلتا بیٹی دیویا یہ یہ تیرا حال میرے سے دیکھا نہیں جاتا دیکھا نہیں جاتا بیٹی ہمارے بارے میں کتاب لکھیں گا میم صاحب وہ بڑا شیٹ لوگ ہے نا ان کے بارے میں کتاب لکھو نا نام بھی ملے گا اور پیسہ بھی ملے گا آدی واسیوں کے بارے میں کتاب لکھیں گا بڑے آئے کتاب لکھنے والے کتاب تو لکھنے والے دیویا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نہیں میم صاحب یہ سب ہمارے تقدیر کا وجہ سے ہوا ہے یہ رکھو دیویا شاید تمہارے کچھ کام آئے نہیں میم صاحب یہ پیسہ ہم کتنا دن کھائے گا میم صاحب ایک دن دو دن پار دن میم صاحب کوئی ایسا راستہ نکالو میم صاحب جس سے مقادم کا جلم اور بڑے بابوں کا انیاء ختم ہو جائے اور ہم قریب اپنی مہنت کا اپنی ایچت کا روٹی کم آگر کھا سکے میم صاحب ایچت کا روٹی کھا سکے ایسا ہی ہوگا دیویا ایسا ہی ہوگا ظلم کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے سمجھ لو اس گاؤں میں ظلم کی موت آگئی ارے رکیے میم صاحب مو آؤٹ مسٹر کلیکٹر میرا نام شکالی ہے میں آپ ہی کے علاقے کے ایک گاؤں گرنارہ میں آدیواسی کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں مگر افسوس ہے کہ آپ جیسے ذمہ دار سرکاری اپسر کو خبر ہی نہیں کہ وہاں کے آدیواسی بانڈڈ لیبر کس ظلم اور اتیاچار کے نیچے دفن ہو چکے ہیں اور مجھے یقین ہے وہاں کا ٹھیکے دار بانکے الال چاورے سیا گارمنٹ کی پتھر کی کان کا ایک بہت بڑا حصہ غیر کانونی طور پر اپنے حصے میں ملا رہا ہے پلیز پلیز آپ ذرا بیٹھ جائیے ریلیکس اپنا ہورس روما لیے بیٹھیں بیٹھیں I am sorry I am little disturbed ہاتھر شکالی جی بولیے اب اپنے شکارت کے بارے میں بتائیے بھائی ہم یہاں پر اس کرسی پر جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے تو بیٹھیں بتائیے اس علاقے کے پتھر کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کی مزدوری ہوتی ہے 8 گھنٹے کے 12 روپیا عورتوں کی اور 15 روپیا مردوں کی لیکن ان گریبوں کو تو ان کے آدھی مزدوری بھی نہیں ملتی شکالی جی ہمیں آپ جیسے ناغری کو پر بہت ناز ہے کیا بات ہے کہ جب تک عوام اپنی پریشانیاں ہمارے سامنے رکھے گا نہیں تب تک ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا آپ تو پڑھی لکھئے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتی ہے کہ ہم کتنے بہت کم یومن مشینری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب بلکل بھروسہ کیجئے میں اس بات کے انکوائری کروں گا اور جو بھی کو اس کے لیے ذمہ دار ہوگا میں اس پر سکت ایکشن لوں گا اب بلکل بھروسہ کیجئے تھانکیو میسٹر پروشتم دیسائی موسیقی 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 ارے بڑے بابو تحسیلدار صاحب آئے ہیں اچھا جلگی آگیا اس مہینے پاسے بٹوں آئی 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 تحسیلدار صاحب آئی تھگ گئے سفر مٹی مٹی دھول دھول ہوگی لوگ مہمان کو کہتے ہیں کہ جائے رام جی کی اور ہم کہتے ہیں کہ جائے تحصیل دور جی کی آئیے پیرا جی اور ہم کہتے ہیں جائے باکرلال چورس ہیا جی کی سکھیا ارے اوہ سکھیا جڑا جلپان کا بندوبست کیجئے رام رام صاحب رام رام اس ٹائم بہت جلدی آئے ہیں گاؤں میں کھانا کھانے کو اور پانی پینے کو ارے سپیدی آئی ہے گھرما ہاں پتھروں کی کان کی غیریت کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں ہاں باکرلال جی جی تم جس طرح گورنمنٹ کے پہاڑوں کو نگل جاتے ہو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسدہا کھرگوش کے بچے نگل جاتا ہے تحصیل دار صاحب جب آپ جیسا اجدہوں کا بادساہ مرسنگ ہے تو گورنمنٹ کے پہاڑ کیا ہم سے ساری ستھوی گورنمنٹ کو نگل جاوے مگر ہم کو دودھ پلائے بینا ارے دودھ پلائے بینا آپ کو نہلاویں گے دودھ میں دودھ کے ساگر میں ڈب ہو گئیں گے اب ہماری بھوک اور پیاس کون مٹائے گا ساہب ساہب مکادم ابھی زندہ ہے ساہب وہ تم کو کھلا پلا کے سلائے گا ہا 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 ہ اور تم بہت بڑا ساہب ہے تحصیلدار ساہب تم ہے تو بڑے بابو ہے بڑے بابو ہے تو مکادم ہے میرے مستق میں ایک لڑکی ہے وہ تم کو پلائی گی بھی اور کھلائی گی بھی موسیقی 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 پر سے نکال دیا لیکن وہ اپنا میم صاحب ہے نا اس نے جا کر بڑے بابو کو بول دیا بڑے بابو نے میرے اوپر بہت گصہ کیا بولا شام طلق اگر تنہی دیویا کو کام پر نہیں رکھا نا تیری کچھ کام سے نکال دے گا دیویا مجھے معاف کر مجھے معاف کر وہ اپنا بڑا بابو ہے نا اس کے پاس بہت بڑا ساپ آیا ہے تہشیلدار ساپ ہاں ہر روز دس روپیاں ملے گا کھانا پکانے کا روکڑ ہاں بکشی سالک ملے گا تو آئے گی نا میں نے تیری کو کام دیا آگے تیری مرجی چلتا ہوں آنا پاکے لال جی کل ایک لیکھے کا میرے آفیس میں آئی تھی بڑی برچڑ کر باتیں کر رہی تھی کیا اس کا کام سے کوئی ناتا ہے گیا نا ناتا ہے کچھو نہیں گوٹل ساچڑی عدیویا شن کی زندگی پر پستک لگنے آئی ہے ویسے بولنے کا بڑھا ساوک ساچڑی کو جیسے آپ کو کھانے کا میرا زیادہ کھانا صرف مجھے ہی باری پڑ سکتا ہے لیکن اس کا زیادہ بولنا ہم دونوں کو باری پڑ سکتا ہے باری باری کچھونے پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا ریاست ہے اور آپ ہمارا ریاست کے مہمان ہیں چیئر اللہ لگو پروم 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 ٹوہ ambulآ دfte ٹاڑا ڈendes ہوئی یار یہ میرے گیٹار میں سہے موکی آواز وہاں سے نہیں کل رہی ہے خدا ہو موکی می دل coaches میگم جب گلا اُلٹا رکھ دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بس بس ہمارے گاؤں میں کہا ساپ بس تو ہمارے گاؤں میں کالی ایک ہی جاتا ہے ویکلی تو ویکلی ارے مقدم با تو ہمار سنگ کب کب سراب پیتا ہے جب جب تو شیلدار صاحب آتا ہے منتھلی تو منتھلی اوہ سالا انگری جی بھی منتھلی تو منتھلی بولتا ہے کیونکہ صاحب ہم انگری جی بھی منتھلی تو منتھلی پیتا ہے کھانا تیار ہے بڑے بابو منتھلی تو منتھلی پیتا ہے کھانا تیار ہے زی دیدار آج کھانے کا مزا آئے گا آرے صاحب تم کھانا چاہلو تو کرو تانگے سینہ مونڈی سب سب بنایں بہت بہت اچھا کھانا بناتی ہے دیویا بہت اچھا کھانا بناتی ہے گاہ میں بڑا بڑا کھانا بنانے کو یہ جاتی ہے صاحب بہت گرم ہے روٹی صاحب صاحب ادھر تم کو سب کچھ گرمیج ملے گا یہ شہر نہیں ہمارا گاو ہے گاو اور یہ چھوکری تم سب کو اتنی خوش کر دے گی نا کہ دوسری ٹائم تم بولے گا کہ کھانا بنانے کو دیویا 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 بہت بیرہ نی دکھائی ہے بہت بہت ماں سے سب ہم تو دکھ بہت 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 تیبل پر ہاتھ دوتے ہیں یا چھوکری موسیقی موسیقی موسیقے موسیقے ساتھ قلع کروں گی اگر میں تصورے میں رجاللل میں مستم coalی للموقوعی تبار شباب غتم doisد آح! 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 oh! آح! آہ! آؤ! آؤ! آئی! آئی! نہیں! ہاں، دیویاں، ہاں، مزا ہے نا، پیسا ملا پیسا، ہاں، باؤت پیسا ملا تیری کو میں بولتا دانا تیری کو کہ تیری کو باؤت تیر، تیر او را ایلوو مزا حیم، ہاں، مزا ہے، پیسا ملا پیسا، ہاں، رڑ э، جوٹی ہوگی لے گن دیویا تو، باؤت جوٹی ہوگی ہاں، کہاں سے شروع کروں میں، ہاں، اے دیویہ سو گئی، پیسے ملے تو سو گئی، ہاں، اے دیویہ دیویہ دیویہ، اے دیویہ، دیویہ، دیویہ دیویہ مر گئی، دیویہ مر گئی، بڑے بابو، کہا کہا تھا رہے، دیویہ مر گئی، یہ تو پولیس کیس ہو گیا رات و رات اس لاش کو کہیں پہ دفن کر دو، اگر یاد رہے، میں آج رات یہاں پر نہیں آیا تھا اور اس واقعات کے ساتھ میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے، بس دیویہ با 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 ب پاپ کتنی رات گئے کیا بات ہے بیٹی میں نے ابھی ابھی اس فارسٹ آفیسر اور مقادم کو ایک آدیباسی لڑکی کی لاش کو دفناتے ہوئے دیکھا ہے چلی میرے ساتھ چلو اور اس طرح ان چاروں عزت دار حوص کے درندوں نے اس غریب ابھاگن دیویا کی پویترتہ کو اپویترتہ کی نالی میں بہا دیا وہ گربت کی ماری دس روپیے پر نوکری کرنے اس لیے چلی گئی تھی کہ وہ اپنا اپنی بیمار سسور اور اپنی دو مہینے کے ماسوم بچے کا پیٹ بھر سکے مگر ان بھیڑیوں نے اس بدنصیب دیویا کی چیخیں ہمیشہ کے لیے بند کر کے اس کے ماسوم بچے کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا یورانر وہ بچہ بھوک سے تڑپتے ہوئے اپنی ماں کو پکا رہا ہے یورانر وہ بچہ بھوکا ہے یورانر اس بچے کو اپنی ماں کا دوت چاہیے اس بچے کو اپنی ماں کا دوت چاہیے اس بچے کو اپنی ماں چاہیے یورانر you can start the proceedings یورانر میں میش شکالی سے درخواست کروں گا کہ وہ دل ہلا دینے والی بہنک کہانی جس کا سلسلہ وقت کی مجبوری کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا وہ عدالت کو آخر تک پھر سے سنائیں یورانر اس کے بعد میں پجاری بابا کے ساتھ سیدھے پولیس ٹیشن پہنچ گئی انسپیکٹر صاحب دیویا کی لاش مل گئی دیویا کی لاش مل گئی ہاں اور لاش کس نے گاڑی ہے اس کا چشمدید گواب ہی ہے آپ جلدی چلیے حوالدار میرے ساتھ آؤ انسپیکٹر آپ نے دیویا کی بدن پر یہ زخموں کے نشان دیکھے یہ پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ دیویا کا بلاتکار نہیں ہوا کیا اب بھی آپ کو شک ہے کہ اس کا خون نہیں ہوا انسپیکٹر یہ ایک پیور کیس آف ریپ ڈ مورڈر اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں کل صبح دیویا کی لاش کو شہر کی ہاؤسپیٹل میں پوسمارٹرم کیلئے لے جاؤں گا میری دیویا کھا میری دیویا کھا میری بیٹی کھا کیویا 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 بیٹی آکھے کھول تیرا بچہ بھوکا دو دن سے روتا اس کو دودھ پلا بچہ بھوکا ہے دیویا دودھ پلا تیرے دودھ پلا تو سنتی کیوں نہیں ہے بولانا بچہ بھوکا دو دن سے روتا تو اس کو بھوکا مارنا چاہتی ہے کیا دیویا دیویا تو سنتی کیوں بچہ بھ ребята بچہ 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 بنکل گبت موسیقی 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 نائے نائے مہت سب نائے 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 مجھے چور دو چور دو لیل آگی لیل آگی ایک معمولی سی لکھی کانا ہمارے خلاب اتنا بڑا لکھ 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 ڈالا اور آپ نمکو کو معلوم تک نہیں بڑا وہ گاؤں سے شہر کب گئی واپس کب آئی اس بات کی بھی خبر نہیں ہے آپ لوگوں کو ارے ہم لوگ کو خبر ہوتی تھی وہ شہر باہن سکتی تھی کیا گھر میں بیٹھ کر نسوار سونگنے سے کام نہیں چلے گا باکہ لال جی تو پھر کار سونگنے سے کام چلے گا وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے لیکن آپ کو اکیلے پریسان ہونے کی ضغورت نہیں ہے نام تو سچورے ہم سب لوگ ان کے چپے ہیں بارما باکہ لال جی تمہارے نام میں اور میرے نام میں بہت بہت فرق ہے میں کلیکٹر ہوں مجھے ہر روز ہزاروں لوگ سوال پوچھتے مجھے اس کا جواب دینا پڑتا ہے کل سالہ کوئی کھڑا ہو کر مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا اس کو پوچھتا ہے تو میری بھی ہو سکتی ہے بھارشتہ بھی سر مہود ہے آپ کو اپنی پوشٹ کی اور تحصیلدار صاحب کو اپنی کرسی کی بڑی چنتا ہے بانکہ لال جو رسیا کی اجڈت کی کسی کو نہیں چنتا بانکہ لال جی جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں وہ میری نہیں ہے وہ سرکار کی دی ہوئی ہے اس کا صرف سٹیرنگ میرے ہاتھ میں ہے بریک سرکار کے ہاتھ میں بانکہ لال کی لفافن کا بجن آپ کی کرسی کے بجن سے تو نک جوڑا ہے خرید ڈالیں گے سیسری کو اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سوچ رہے ہو اگر ہم سوچت رہے ہوتے تو یہ سب ہوتا ہی نہیں سوچنے کے لیے تو ہم نے اس کو رکھا تھا اور اس اولو کے پٹھے نے یہ نہیں سوچا کہ اول لکھا کیا اتنا سوچ سکتی ہے کہ ہم سب کے نام اکبار کے پہلے پرنے پر چپے ہیں اگر آج اس کی کلم کو نہیں رکھا گیا تو ہمیں باقی کی زندگی جیل کی چار دیواری میں گزارنی پڑی اول کی نوبتی نہیں آئے گی وہ کیسے بڑے بابو او ایسے کلو کہ اگر کلمہ سے سیاہی ہی نکال دی جائے تو لکھا کیا دکھے گی ایسے 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 سمجھا نہیں تم ہاں بے یہ کیا بدتمیزی ہے یہ بدتمیزی نہیں لال سے آئی ہے بے میم صاحب اور لال کا مطلب ہوتا ہے خطرہ ایسے سمجھا آپ نے کی ہے ہمارے خلاف اکبار میں استحار چھپوانے کی یہ تو صرف شروعات تھی اب انجام کیا ہوگا یہ تم لوگ نہیں جانتے ہیں انجام کیا ہوگا وہ ہی تو بتانے یہاں آئے ہیں ہمارے خلاف اسے ہاتتر لکھ دی ہو لکھا کیا ایسے آئے 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 بہوت اگردی تسالی پڑڈا ساب آئے 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 نا نی نا 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 به نا نا آآآ آآآ موسیقی 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 ایک اچھی لیکھی کا ہونے کے ناتے آپ نے بڑی خوبصورت اور دلچسپ کہانی سنائی ہے یقینہ لگر یہ چھاپی جائے تو کروڑوں کا دھندہ کر سکتی ہے لیکن افسوس عدالت کسی کی من گھڑت کہانی پر وشواس نہیں کرتی عدالت ثبوت دوا اور جنب کو ترازو میں تول کر انصاف کرتی ہے یار اونر انسپیکٹر گپتہ نے ملزمہ شکالی کو خون سیلت پر تلوار لیے ہوئے کالی کے مندر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا آئے اوبجیکٹ یار اونر انسپیکٹر نے شکالی کو تلوار لے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا کسی کی ہتیاں کرتے ہوئے نہیں اگر شکالی نے کسی کی ہتیاں نہیں کی تھی تو اتنی رات دیا اس کے ہاتھ میں تلوار کیوں ہوتی اور اس پر انسانی خون کہاں سے آگیا خون کہیں سے بھی آسکتا ہے کسی دکان سے کسی اسپتال سے یار اونر زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے میں انسپیکٹر گپتہ کو عدالت میں بلانے کی اجازت چاہوں گا یار اونر میرے فادل دوست خام خام مقدمے کو الڈھانے کی کوشش کر رہا ہے الڈھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں یار اونر ایک بے قصور کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں پرمیشن گرانٹر انسپیکٹر گپتہ قتل والی رات آپ نے میشے کالی کو کہاں دیکھا فورسٹ آفیسر کے گھر سے نکلتے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا میں فوراں اپنی جیپ لے کر تھے اسے مقادم کے گھر پہنچا تب تک مقادم کا خون ہو چکا تھا تو کیا آپ نے شکالی جی کو مقادم پر وار کرتے ہوئے دیکھا تھا نہیں فورسٹ آفیسر کے گھر سے مقادم کے گھر کا فاصلہ کتنا ہوگا یہی کوئی بیس پچیس منٹ کا یہ پوائنٹ نوٹ کے جائے اونر اس کے بعد تم کہاں گئے تحصیل دار کے گھر وہاں پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگا یہی کوئی آٹھ دس میٹ مطلب آٹھ دس کلومیٹر دور تک آپ کو جانا پڑا ہے نا اور آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے تحصیل دار بھی مر چکا ہوگا مر ہی نہیں چکا تھا بلکہ وہاں اس کی راک پڑی ہوئی تھی جیسے کوئی خات کا پتلا ہو آپ کو تحصیل دار کی مردے ریپورٹ میں یہ پتا چلا ہوگا کہ اسے پیٹرول سے جلا گیا تھا یا گھاسٹلیٹ سے تو تمہارا مطلب ہے کہ اسے شکالی جی نے ماچیز کی تیلی سے جلا کر راک کر دیا ہوگا ہو سکتا ہے سر ہو سکتا ہے تو یہ لیجے ماچیز کی ڈپیا اور جلا کر دکھائیے مجھے جی جی وہ نو یا آنر نو ماچیز کی تیلی سے جلانے پر انسان کے جسم پر چھالے پڑ سکتے ہیں لیکن وہ راک کبھی نہیں ہو سکتا یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا جائے کہ تحصیل دار کا جسم نہیں صرف اس کی راک ملی تھی اس کے بعد آپ نے کیا کیا سر اس کے بعد میں نے باکے لال کی لاش دیکھی اور پھر شکالی کو وہی تلوار ہاتھ میں لیے مندر میں جاتے اور بہوش ہوتے ہوئے دیکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوئی بھی خون اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نہیں سر یا آنر اس پوائنٹ کو خاص طور سے نوٹ کیا جانا چاہیے کہ انسپیکٹر گپتہ نے کسی بھی خون کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی بھی خون کے چشمدید گواہ نہیں ہے اس نے ان کی گواہی سے شکالی کو مجرم قرار دینا غلط ہوگا انسپیکٹر گپتہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد میں شکالی کو سرلا ہسپٹل لے گیا یا آنر میں ڈاکٹر سرلا کو بلانے کی اجازت چاہوں گا پرمیشن گرانٹیڈ ڈاکٹر سرلا کیا بتا سکتی ہے کہ میش شکالی کو آپ کے ہسپٹل میں کب لائے گیا آٹھ اکٹوبر کی رات انسپیکٹر گپتہ انہیں خود لے آئے تھے اس وقت ان کی کیا حالت تھی شکالی جی کی ریڑ کی ہڈی چھوڑ کر قریبن ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی کیا اس حالت میں میش شکالی انسپیکٹر گپتہ کی جیپ سے زیادہ تیز دور تھکتی تھی جی نہیں وکیل صاحب دوڑنا تو ایک طرف رہا یہ اس وقت سرک بھی نہیں سکتی تھی پھر ایسی حالت میں آپ کے ہسپٹال میں پہنچنے سے پہلے میش شکالی نے اتنے کلومیٹر کا فاصلہ جیپ سے زیادہ تیز دورتار ہو کر کیسے تیہ کر لیا جی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا مگر انسپیکٹر گپتہ کے بیان کے مطابق ایسا ہی ہوا ہے مگر میری ڈاکٹری ریپورٹ اور ایکسل ریپورٹ صاف کہتی ہیں کہ شکالی جی کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی جن کو جڑنے میں چھ مہینے گزر گئے یوہنر یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا جائے جو عورت چھ مہینے تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھی وہ اتنے کلومیٹر جیپ سے زیادہ تیز دوڑ کر چار خون کیسے کر سکتی ہے ڈاکٹر سرلا جی ذرا اس تلوار کو اٹھائیے کافی بھاری ہیں یوہنر جب اس تندرس ڈاکٹر کو اس تلوار کو اٹھانے میں دکت ہو رہی ہے تو اس وقت شکالی جس کی ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اس تلوار کو اٹھا کر چار انسانوں کی ہڈیاں کیسے کر سکتی ہے مگر ایڈوکیٹ شیف شنکر اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چاروں خون ہوئے تھے یاسے آنر خون تو ہوئے ہیں مگر قاتل وہی ٹھہرائے جائے گا جس کے جن کے نشان نظر آئیں گے میرے معزل دوست کا کہنا ہے کہ چاروں خون کسی تلوار سو ہوئے ہیں لیکن شکالی جی کے انگلیوں کے نشان اس تلوار پر ہے ہی نہیں مطلب شکالی خونی نہیں ہے یور آنر یہ خون اگر شکالی نے نہیں کی ہے تو کس نے کی ہے کون ہے وہ خونی اس کا جواب بھی ہے ہمارے پاس وہ چشمدید گواہ جس کا بیان آج اس عزالت کی چار دیواروں کو ہلا کر رکھ دے گا اور وہ ہے اس مندر کا پجاری جائے کالی شروتی سمرتی یہ بھارتی یہ سنسکرتی ہے جس میں وید اپنشد آرنک اور برامن جیسے مہان گرند ہیں جس میں رامائن مہابھارت اور گیتہ جیسی مہان سنسکرتیاں ہیں جو کروڑوں سالوں سے ہم میں آستھا وشواس اور شدھا کے بیج وہ رہی ہیں میں ایک برامن اور ماں کالی کا بھت ہوں اس کلیوگ میں جب میں نے ان چار خوخار درندوں کے ظلم کی تصویر دیکھی میری رگوں میں طفان مڑایا میں مر کر بھی بھول نہیں پاؤں گا وہ رات موسیقی 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 جے جے جگ جننی دیوی سر نرمونی اثر سے بھی شکتی مکتی تائی نی اب جاگو کالی کا جاگو کالی کا جاگو کالی کا جاگو کالی کا ڈھار لو رن چندی بھے ش بھکڑا لو اپنے کے لے کے کھڑک ہاتھ میں اب جاگو کالی کا جاگو کالی کا اب جاگو کالی کا اب جاگو کالی کا اب جاگو کالی کا موسیقی 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 پیریوں کا کر دو ناش رت سے مجھاؤ پیاز پاپیوں کا کر دو انت خیشی والی کا چرن چرن ناچ کال نین کھول تم بیشال پھلے پھلے پھر مچا دو ایک پالی کا جائے جائے جگ جننی دیو سر نرمونی اشور سیوک شکتی مطپی دائنی اب جاگو کالی کا پینت رے ہے اپنا کون توڑ دے تو اپنا مون مہیمہ تیری ہے انت وشو کالی کا وکل وکل ہے یہ پران لے کے شول دھنوشبان دان وہ کو کر دے بسم جوٹی مالی کا جوٹی مالی کا جائے جائے جگ جننی دیو سر نرمونی اشور سیوک شکتی مطپی دائنی اب جاگو کالی کا جاگو کالی کا جاگو کالی کا دھار لو رن چنڈی بے بکھرا لو اپنے کے لے کے کھڑک ہاتھ میں اب جاگو کالی کا سیوک 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 ساگی کالی کا زندہ زندہ جاگو کالی کا موسیقی 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 تیرے کرونا اپار سن لو ہمارے پکار دے دو چرنوں کی دھول موکش دائی موسیقی 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 اور اس طرح ماں کالی نے پاپیوں کا سرمناش کر دیا انسپیکٹر گپتہ نے جسے فورسٹ آفیسر کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا وہ شکالی کے روپ میں ماں کالی تھی اور جو انسپیکٹر گپتہ کی جیب کی رفتار سے بھی تیز دوڑ گئی تھی وہ بھی ماں کالی تھی تیسیلار کے شریر کو بغیر پیٹرول سے جلانے والی بھی ماں کالی تھی اور باکے لال کا خاتمہ کرنے والی بھی ماں کالی ہی تھی اسی لیے اس تلوار پر کسی بھی منوش کی انگلیوں کے نشاہ نہیں ہیں اور نہ مل سکتے ہیں کیونکہ دیوی دیوتا ہر یگ میں پاپیوں کا نام و نشاہ مٹا گئے ہیں لیکن اپنا کوئی نشاہ نہیں چھوڑ گئے نام ممکن یہ سب محض من گھڑت کہانیاں ہیں ڈیوی دیوتاوں کا انسانی روپ لے کر دھرتی پر آنا اگر ایک من گھڑت کہانی ہے تو ہم انسانوں کے اپنائے ہوئے تمام مذہب بھی ایک من گھڑت کہانی ہے اگر کانون ان کہانیوں کو نہیں مانتا تو پھر اس عدالت میں کانون کی اس چار دیواری میں گتہ پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کیوں دلوائی جاتی ہیں قرآن اور بائبل سے لوگوں کو کیوں درائے جاتا ہے ان کتابوں کو ایک پویتر ستھان کیوں دیا جاتا ہے اس لیے کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں ہم لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر یوگ میں ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے دیوی دیوتا اور پیغمبر دھرتی پر آئے ہیں اور انہوں نے جرم اور گناہوں کا خاتمہ کیا ہے شری رام نے راوان کا انت کیا کیا وہ دنیا کی نظروں میں مجرم تھے کانس کا کرشن نے انت کیا کیا وہ مجرم تھے یہ ایک سوال ہے کانونی عدالت سے دھرم کا اگر آپ بھی نہیں مانتے دھرم کی ان کتابوں کو تو ہٹا دیجئے عدالت سے ان تمام دھرمی کتابوں کو مد دلوائی ان کی قسمیں کانون کا ایک ایک پنہ جوڑ کر کوئی ایک ایسی کانون کتاب بنائیے جس پر ہاتھ رکتا ہی انسان کا کلیجہ دھیک جائے جو ہزاروں قرآن ہزاروں بائبل ہزاروں گتاؤں سے بھی مہان ہو کیا آپ یا آپ کا کانون بنا سکتا ہے ایسی کتاب جس سے انسان دھرنے لگ جائے یا اونر یہ بات صاف ہے کہ ان چاروں کی ہتیا شکالی نے نہیں بلکہ کالی مہا نے کی ستیوں کی قطع کلیجہ میں دھرائی گئی ہے یا اونر سائنٹیفیک دھارمیک اور ہر طریقے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شکالی بے قصور ہے اور پھر جس ہتھیار پر مجرم کے انگلیوں کے نشان ہی نہ ہو وہ مجرم کیسے ہو سکتا ہے اگر ظلم اور پاپ کو مٹانے والا مجرم ہے تو لگا تو اپنے کانون کی ساری طرقت اور بلاو کالی مہا کو اسکتہرے میں اور سناو موت کی سزا بلا سکتے ہیں آپ کالی مہا کو اسکتہرے میں سنا سکتے ہیں آپ اسے سزائے موت موسیقی دنیا کی تمام عدالتوں کے علاوہ ایک اور عدالت بھی ہے جو سب سے اونچی ہے سب سے بڑی ہے اور جس کا نیائے کرنے والا ہم سب کے اوپر بیٹھا ہے دنیا کی عدالتیں انصاف کرنے میں نیائے کرنے میں ایک بات چوب بھی سکتی ہیں لیکنہ سوپر والے کی عدالت پر نہ انصافی کا دھبا نہ کبھی لگا ہے اور نہ کبھی لگے گا چونکہ ہمارا دیش گیتہ قرآن اور بائبل کی دھوری پر چلنے والا دیش ہے اس لیے ہمیں بھی اس کے ساتھ کھومنا پڑے گا نیائے کی نظر رکھتے ہوئے تمام حالات اور واقعات پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ چاروں حتیائیں شکالی کپور نے نہیں کی اس لیے ان پر لگائے گے تمام الزامات کو واپس لیتے ہوئے یہ عدالت مشہور لے کی کا شکالی کپور کو بائزد بری کرتی ہے جیندی منگلا کالی بدر کالی کپالی جیندی منگلا کالی ستگالی کپالی درگا شما شیفاتاتری سوہا 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 نمس ستے درگا شما شیفاتاتری سوہا سوہا نمس ستے سربا دوپمائی دیوی سربا دیوی میم جگت سربا دیوی سربا دیوی سربا دیوی میم جگت اتو اہم بشوروپا تا نبامی پر بشوریم اتو اہم بشوروپا تا نبامی پر بشوروپا پیناک دھارنی تشول دھارنی دکش یگ्य بیناشنی انیک برنا مدھوکیت مہنتری سربا دانا مدھوکیت 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 مدھوکیت